امام ہماری ہر عمل ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یقین کتنا ہے جب میں پھستا ہوں امام نکالے میں کیسے آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کر دیں ایک تاجر کا تہران کا فائننشلی مشکلات کا شکار ہوا بلکل پیسے نہیں ہے فقر آ گیا گھر سے نکلنے لگا بڑا تفسل کیا چالیس دن بادتیں دعائیں تفسل کرتا رہا چالیس ماہ دن ہو گیا پتہ نہیں چلا کچھ بھی نہیں ہونے والا صبح نکلنے لگا زوجہ نے گولا کہ گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہے کہا پانچ تو مانتے چار اس کو دے دی ایک اپنے پاس رکھا کہا گم ہے کہا فیلالیسی سے گزاراتا ہوں اپنے گرز لیا واپس آیا کچھ بھی نہیں ہوا سارا دن کھانا ہی کھارا تھا اپنا جو اس نے سادہ سا کھانا تو آیا کوئی کہا کہ فلانی جگہ کھانے پر بلایا ہے آپ کو وہاں گیا تو وہاں ایک بڑے عالم الدین بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ کھانا کھایا پھر عالم دین نے گفتگو شروع کی اور شروع کی کہ نجف میں ایک طالع علم تھا اور مالی طور پر مشکلات کا شکار تھا سید تھا اس نے سنا ہوا تھا چالیس دن امام کو عریضے لکھو تو حالت تبدیل ہو جائے گی کہا چالیسنا دن گزر گیا اور چالیسنا ہی دن تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں تھا گھر میں آواز آئی سید حسن تو میں نے کہا کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں ایسی میرا وہم ہوگا دوبارہ آئی سید حسن تو میں نے کہا کہ آواز تو مجھے ہی آرہی ہے میں نے مجھے کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز آئی سید حسن تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے حوالات سے بے خبر ہیں ہمیں تمہاری خبر ہے کہا بس صرف یہ آواز آنی تھی میرے دل کو ادمن آنا آ گیا اور اس دن کے بعد میں اپنی مالی معاملات میں تب بھی پریشان نہیں ہوا کہہ رہا جب جب میں نے واقعہ سنا تو میں سمجھ گیا یہ آلم الدین مجھے سنا رہے ہیں یہ مجھے سنا رہے ہیں کہہ رہا میں اس دن کے بعد سے لے کے کبھی میں نے اپنی مالی مشکلات کا اظہار کسی سے نہیں کیا ہوتا کیا ہے ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں جسے ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ دعا پڑھ لی یہ عمل کر لیا فلانا عمل کر لیا یہ ہو گیا کام ہی نہیں ہو کے دے رہا ہم بالکل اس چھوٹے بچے کی طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو آگ میں کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹا ہے یہ الیکٹرک سوچ میں اگلی نہیں لگاؤ خطرناک ہے لیکن پھر وہیں جاتا ہے پھر وہیں جاتا ہے آپ منع کرتے ہو ہماری حالت وہی ہے کہ ہم بعض اوقات زد کرتے ہیں خدا کی بارگاہ جبکہ خدا مانگنا وانا نہیں ہے خدا مسئلہ جانتا ہے اس کو دینا کیا ہے بھئی یا تو آپ یقین نہ رکھے نا یا تو آپ کو بولے خدا پہ میں یقین نہ رکھوں یا امام پر انسان کو اتنا یقین نہ ہو کہ امام ہماری کیوں نہیں سنتے پہلے تو انسان اپنی طرف توجہ کرے کہ اس کی اپنے اندر کیا گڑ گڑے کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے جو اس کی اپنی ہی رکاوٹ جس کے دعاوں کو پورا نہیں کر رہی ہے انسان اپنی طرف توجہ جانے بہتا ہوں یہ پہلی چیز ہے کہ میں امام تک کیسے پہنچ ہوا جب میں خود کہیں کسی رکاوٹ کا شکاہ